بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک اور یہ میں نے کلپ دوسرے یا تیسرے روزے سے سارے ریکارڈ کیا ہوں لیکن مجھے اس کو ایڈیٹ کر کے اپنے چینل پر لگانے کا بالکل ٹائم نہیں ملا ظاہر ہے رمضان کی روٹین اتنی ٹاف ہے اور میں اپنے چینل کو اچھی طرح ٹائم بھی نہیں دے پاری بس ارننگ کرنی ہو جب اندینے پھر اسے ڈیلی بیسز پر ویڈیوز بھی ڈالنی چاہیے تو میں سوچتی ہوں پھر کرتی بھی ہوں لیکن عمل نہیں کر پاتی تو بس اب انشاءاللہ کروں گی تو آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیجئے گا میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کی ویڈیوز کو آگے شیئر کریں لائک کریں کمنٹ بھی کیا کریں جو چیز آپ لوگ کو اچھی لگئے اس پر اپریشیٹ کیا کریں جو چیز آپ لوگ کو فیل ہو اس کا بھی کمنٹ کیا کریں اور یہ میں افطاری کی تیاری کر رہی ہوں اس دن میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا بس میں نے اپنے اور اپنے ہزبن کے لئے بنانا تھا اور یہ میں نے صبح سے سٹارٹ کی یہ تقریباً میں نے بارہ بجے سے سٹارٹ کر دی تھی چیزیں ریڈی کرنا کیونکہ میں نے افطاری میں سوچا تھا آج تین چار آئیٹمز بنا لوں گی اور یہ موسم دکھا رہی ہوں میں آپ کو سٹارٹ میں رمضان میں کافی زیادہ بادل تھے بہت اچھا موسم تھا بہاولپور کا اور میں بہاولپور سے بلانگ کرتی ہوں اور یہ میں کڑھائی میں تھوڑا سگی ڈال رہی ہوں یہ میں کیمہ اور آلو والے چاول بنانے کا سوچ رہی تھی کیونکہ کچھ آلو کیمہ بڑھا ہوا تھا پچھلے دن کا تو میں نے سوچا کل تو ہم نے اس کو روٹی کے ساتھ کھایا چلو آج رائس جو بنانے ہاں اس کے اندر ڈال لیتی ہوں میں نے فرسٹ ٹائم ہی ایسے کیا تھا اور بہت اچھے لذیذ بنے تھے کیمہ رائس میں نظر تو نہیں آرہا تھا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ڈیلیشیس لگ رہا تھا یہ کچھ کیمہ پڑھا بھی تھا اور پھر مجھے کچھ کم لگا تو میں نے پھر یہ فریز کیا ہوا کیمہ اٹھایا اس کا میں نے صرف نمک اور گھی میں فرائی کر لیا اور یہ ساری تیاری کر رہی ہوں ساتھ دھائی بلے بنانے تھے اس کے لئے میں نے ساری بوندی بھگو کے رکھ دی ہے اور یہ آلو میں بوائل کر چکی ہوں اور یہ سارا میس تھا اور میں ساتھ کے ساتھ برطن بھی دھوتی گئی تھی کیونکہ میں جب کچھن میں جاتی ہوں تو اس کے بعد نکلتی ہوں تو کچھن صاف کر یہ ہی نکلتی ہوں اور یہ میکسٹڈ بنا رہی تھی اور اس کی ٹھٹنس سیٹ ہونے کوئی نہیں آ رہی تھی بار بار مجھے سیٹ کرنا پڑھا تھا اور یہ آلو بوائل ہو چکی ہے اس کو میں نے کٹنگ وغیرہ کی اور اس کے اوپر میں نے سبز مرچک باری کٹی جو مجھے بہت پسند ہے اور یہ کافی بار اس کے پر محنت کرنے کے بعد اس کی ٹھٹنس آئی تھی پھر یہ میں نے دو بالز میں ڈال کے رکھ لیا تھا اور یہ میرا کیمہ بھی فرائی ہو چکا تھا پھر اس کے بعد میں نے زہر کی نماز وغیرہ ادا کی پھر اس کے بعد میں نے یہ تیاری کیا یہ دہی ملے اور کیم رائس پھر میں نے اس کے بعد بنائے تھے اور یہ میں اب رائس کی تیاری کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے سارے میں نے پیاز وغیرہ براؤن کر کے اب ٹھٹنس آئی مرچیں ڈال دی ہیں اب یہ تھوڑا سے پیاز نیچے لگ رہے تھے میں نے سوچا اس میں پانی اٹ کر دوں تاکہ بلکل زیادہ کالیں نہ ہو جائیں پھر رائس کی شکل بھی اسی طرح آتی ہے اور یہ باقی میں سارے سپائسیز وغیرہ اس کے اندر اٹ کر دوں گی تو ویسے میں اتنی زیادہ کوکنگ کرتی نہیں ہوں بس میں اس دن کوکنگ کرتی ہوں جس دن میرے سانس گھر نہ ہو تو ورنہ موسلی اگر موڈ نہ ہو طبیعت بھی اگر خراب ہو تو پھر میں باہر سے منگوال لیتی ہوں ویسے میں کوکنگ کرتی ہوں کیونکہ میری شہر کا جو چیزیں پسند دینا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے لئے بنانا پھر میں نے افتاری بھی اس لئے ہی ان کے لئے بنائی تھی ویسے تو ہم سوچ رہے تھے امی کی گھر چلے جائیں تو پھر میں نے سوچا نہیں میں خود ہی گھر میں ساری افتاری بناوں گی ان کے لئے اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا تھا سب چیزیں بعد میں اتنی مزے کی بنی تھی تو انہوں نے کھائی ان کو بھی مزایا تو پھر اس کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی تو وہ جو محنت ہوتی ہے اس کا سارا ریوارڈ مل جاتا ہے اگر چیز اچھی بنے اور اگلے بندے کو کھا کر خوشی ملے اور یہ میں نے سالن کی طرح بنایا تھا جو میں نے رائس کے لئے بنانا تھا اس میں تھوڑا سا دہی بھی ایٹ کر دیا تھا اور یہ میں دہی بلے جو بنا رہی ہوں اس کے لئے رائیتہ ریڈی کر رہی ہوں میں تقریباً رائیتے کی طرح بناتی ہوں اس کی دہی کو اچھی طرح پھینٹ لیتی ہوں اس کے بعد ہری مرچ، تھنیا اور پودینے والی چٹنی ہوتی اب وہ مکس کرتی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہلکی سی لال مرچ اور نمک وغیرہ ڈال کے اس کو مکس کرتی ہوں اور اتنی زیادہ سپائسی نہیں بناتی کیونکہ جس کو سپائسی چاہیے ہوتا ہے وہ بعد میں اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے کھا لیتا ہے تو بالکل نارمل سپائس رکھتی ہوں اس کے اندر اور وہ پھر ساری دہی اس کے اندر جو مٹیریل باقی ہوتا ہے اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اور میں نے سائٹ پہ آلو املی کی چٹنی بھی بنائی تھی اور یہاں پہ میں پکوڑوں کا سارا بیٹر بول ریڈی کر رہی ہوں اور یہ میری چٹنی بن رہی ہے اس کا میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کا گودہ اور گٹلیاں لگ کر لی تھی اور اس کا میں نے چلے پہ چڑھا دیا یہ میں نے پہلی بار بنائی تھی ریسپی دیکھ کے اس میں میں نے پھر گوڑ تھوڑی سی مرچیں یہ کٹی وی مرچیں اور نمک ڈال کے اس کا میں نے تھوڑا سا گارہ کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد جب مزید کی بات جب میں نے افتاری میں ساری چیزیں رکھی اور یہ میں رکھنا ہی بھول گئی اور خیر اس کے بعد یہ میں نے ٹینگ بنایا تھا یہ لیمن اول کا کالی مرچوں والا جو ٹینگ تھا اس کا کوئی اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں تھا پہلے دو دن جو ہم لوگ پی رہے تھے لیکن آج میں نے بنایا تھا تو اس میں میں نے یہ والا ٹینگ کافی سارا ڈالا تھا اور یہ پھر بہت مزید کا بنا تھا میرے ہزبن کو اچھا لگا تھا اور یہ میں آپ کو اپنے فائنل لک دکھا رہی ہوں پھر مجھے ایک دم بیٹھے بیٹھے یہ بھی یاد آئے گا یہ پہلے میں اوپر اس کا کیپ تھا اب میں اتار کے دکھا رہی ہوں کہ یہ میرا جوز اس طرح سے ریڈی ہوئے اور یہ ساری چیزیں میں نے خود بنائی ہے بینہ کسی اور کی مدد کے سب کچھ کٹنگ سارا کچھ ریڈی کرنا سب کچھ یہ میں نے بنایا تھا اور بڑا مزہ بھی آئے تھا بہت خوشی بھی ہوئی تھی اور یہ پھر روزے کا ٹائم ہو رہا ہے تو وہ دعا مانگ رہے ہیں اور سائٹ پہ یہاں پہ میرا ہمیں کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ماما نے موبائل اٹھایا ہے کیا کر رہی ہے اور یہ میں ویڈیو بنا رہی تھی اور بھی مجھے ایک دم یاد آیا کہ میری امی نے کھیر اور آلو والے پکوڑے بھیجے تھے تو منظر چاہ وہ بھی بیچ میں ساتھ رکھ دوں پھر یہ رکھ کے دوبارہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور یہ میرے دستر خان کی فائنل لک اسی کے ساتھ اجازت اللہ تعالی ہمیں رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹھنے کی توفیق تھے اور ایسے عبادت کرنے کی توفیق تھے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں آگے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ میں موٹیویٹ ہوں اور میں ڈیلی ویڈیوز ڈالوں کیونکہ اگر مجھے ویڈیوز اچھے ہیں تو پھر میرا دل بھی کرے گا کہ میں اپنے چینل پر کام کروں اس کے لئے اتنی محنت ہوتی ہے بچوں کا بھی دیکھنا گھر کا بھی دیکھنا ویڈیوز بھی بنانا یہ سارے ویڈیوز ہوتے ہیں یہ بہت محنت کرتے ہیں یہ جو بڑے بڑے ویڈیوز ہیں چھوٹے ویڈیوز بھی ہیں کیونکہ ویڈیوز تو سب بناتے ہیں بڑے بھی چھوٹے بھی اس سے کی ساتھ اللہ حافظ